حیرت والی بات یہ کی سچن کے مرنے کے بعد وہ بلی کبھی نہیں دیکھی وہ در اس معاملے سے شبنم کے خاندان کی بھی کافی بڑی بدنامی ہو چکی تھی اپنے بھائی کے ساتھ وہ محلہ چھوڑ کر شبنم دھان منڈی کے علاقے میں آگئی اس کا بھائی ایک ٹھیک سی نوکری بھی کرتا تھا وہ نہ تو کوئی رئیس تھا اور نہ ہی کسی پیکار کا غریب تھا شبنم کے بھائی نے ایک برس بعد اس کی شادی اپنے گہ گہرے دوست کے ساتھ کر دی دان منڈی آبادیا بھی بسنی ہی شروع ہوئی تھی جہاں گھنے جنگل بھی تھے شبنم کے بھائی کے دو بیٹے بھی ہو گئے تھے اس دن چاند کی ستائیسی تاریخ تھی تب شبنم کا نکاح ہوا تھا شبنم کی ویدائی ہو چکی تھی گھر کے لوگ وہ مہمان ابھی سے بھی اپنے گھر صحیح سے سو بھی نہیں پائے تھے کہ کہیں سے کسی عورت کی درد بھری چیک اور پھر سسکیاں آنے لگی ایک کالی بلی کھڑکی کے شیشے پر پنجے مارتی دکھائی دی چند لمحوں کے لیے بلند ہوئی وہ چیک اور سسکی پھر بند ہو گئی اگلی صبح گھر میں ہاہکار مچا تھا شبنم کے بھائی کا بڑا بیٹا چار پائی پر مرا پڑا تھا شبنم بھی اپنی شادی کا سال پورا ہوتے ہوتے ایک بچے کی ماں بن ہی گئی تھی دلے دلے وہ بچہ ایک سال کا ہو گیا بچے کی سالگرہ پر ناتے رشتدار بھی آئے ہوئے تھے آج چان کی ستائیسی تاریخ ہی تھی ہسی خوشی کے ماحول میں سب سو گئے آدھی رات کے سمیں اچانک سب کی نیند کھل گئی جنگل کی طرف سے آئی جانی پہچانی چیک سے سب لوگ جاگ اٹھے تھے ڈر سے مانو سب کی سانسے رک گئی تھی شبنم کی ساس اپنے پوتے کو گودھ میں سمیٹ لیا سب کی نیند اڑ چکی تھی صبح تک سب جاگتے رہے لیکن گھر میں تب رونا پیٹنا شروع ہو گیا جب شبنم کے بھائی کا بیٹا مرا ہوا ملا شبنم کے بھائی کی دونوں بچے دو سال میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے جن کی ماں یا صدمہ سہن نہیں کر پائی تھی اس کی طویت خراب رہنے لگی اور اس کا دماغی سنتلن بھی خراب ہو گیا بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا کر اس کا علاج کرائے گیا لیکن فائدہ ذرہ برابر بھی نہیں ہوا پیر فقیر کی حاضری بھی لگائی گئی ان سب نے بتایا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی لیکن اس کے بچہ بھی ہوگا اور بڑی عمر بھی پائے گا اس کے دو سال بعد شبنم کی بھائی کو پھر سے بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ممتاز رکھا گیا ممتاز ابھی سال بھر کی ہوئی تھی کہ پھر چاند کی سبتائیس تاریخ آ پہنچی اور ممتاز کو اس کی امی بے سہارا چھوڑ کر چل بسی اس سے اس کے ابو کو بڑا صدمہ پہنچا تھا اپنی بیٹی کو سانت لے کر ممتاز کے ابو کھلنا چلے گئے بیٹی کی جان کی سلامتی کے لیے اسے جانیں کتنے تاویز پہنائے گئے تھے شبنم کے بھائی کو پکا یقین ہو چکا تھا کہ وہ گھر پریوار پر کسی بری روح کے انتقام کا نشانہ بن گیا ہے وہ بری روح ایک کالی بلی کے روپ میں گھوم رہی ہے کیونکہ جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا تو اس دن بھی چان کی ستائیس تاریخ تھی اور وہاں کالی بلی دکھائی دی تھی یہاں رہتے انہیں تین سال ہو گئے تھے ادھر اس دوران شبنم کے تین بچے ہو چکے تھے اور صحیح سلامت تھے ایک دن رات کے ٹھیک دو بجے شبنم لرس کر جات پڑی کیونکہ اس نے وہی بھیانک چیک اور اس کے بعد درد بھری سسکیاں سنی ان چیک اور سسکیوں کے بعد بڑی دہشت چھا جاتی تھی سب کو پتا تھا کہ اس چیک اور پھر سسکیوں کی آواز کے بعد کیا ہوتا ہے تیہ تھا کہ پریوار کے صبح ہوتے ہوتی کوئی بھی صدس یہ سب سے دور چلا جائے گا شبنم زیادہ ہی خوف زدہ ہو اٹھی تھی اپنے تینوں بچوں کو اس نے پہلوں میں دکھا لیا رات بر جا کر وہاں نماز میں جھکی رہی دن نکلا تینوں بچے تو سلامت رہے لیکن شبنم کا شوہر ان سے دور ہو چکا تھا پتی کے مننے کے بعد اس گھر کو شبنم نے چھوڑ دیا وہ رہنے کے لیے کیلہ واغان میں آ گئی تھی یہاں نئے گھر میں اس نے سب سے پہلے قرآن کھانی کروائی نیاز کروائی اور صدقہ بھی دیا پہلے ٹھکانے پر جہاں اچھی خاصی رونک تھی تو نئے گھر کے علاقے ایک دم ویرانی سے پسرے ہوئے تھے شام ہوتے ہوتے وہاں پر جانے کیسی اداسی کا ماحول ہو جاتا تھا شبنم کی آمدنی کا ذریعہ اس کا دھان منڈی کا گھر تھا جہاں سے اسے ہر مہینے کرایا ملتا رہتا تھا ودوہ ہونے پر شبنم کو اس کا بھائی مدد دیتا رہتا تھا اس کے باوجود بھی گھر کا کرایا تینوں بچوں کا خرچ ایسا تھا کہ گزارہ مشکل سے ہی چل پاتا تھا ایک پرانے جانکار نے ایک دن شبنم کو پٹسن کے کارخانے میں نوکری دلوا دی جس سے اس نے راحت محسوس کی لیکن اب یہ پریشانی آنگ کھڑی ہوئی کہ اس کے دو بیٹو اور ایک بیٹی کو اس کے کام پر جانے کے بعد سمجھ لے گا کون شبنم اور اس کا بھائی بیٹھے اسی پر ماتھا پچھی کر رہے تھے کہ تب ہی باہر دروازے کو کسی نے کھٹ کھٹایا اور ایک قریب بارہ سال کا بنگالی لڑکا سہمہ ہوا سا بھیتر آ گیا چاند نام بتایا تھا اپنا اس نے شبنم کو اس سے مل کر بڑی تسلیس ہی ہوئی سامنے آتے ہی چاند کی آنکھوں میں آنسو بھرائے بڑی امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں اس جہان میں میرا کوئی نہیں جانے کتنے درو پر دستک دی لیکن کوئی آسرہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے نہ پیٹ بھننے کو دانا ہے نہ سونے کو ٹھکانا ہے بس سر شپانے کو جگہ دے دیں اور دو وقت کا خانا چاہیے مجھے مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے اس احسان کے بدلے آپ کے گھر کا کام سب بچوں کی دیکھ بھال کا کام میں کرتا رہوں گا میری امید نہ توڑیے گا جس پریشانی سے اس سمائے شبنم جج رہی تھی چاند کے روپ میں اللہ نے اس کا ندان بھیج دیا تھا اس کے من میں کچھ پلوں کے لیے ایک الگ سا احساس بھی جگہ دیا تھا لیکن اس احساس کو شبنم نے محض وہم مان کر اڑا دیا بس دو دن میں ہی چاند سب کا چہہتا بن گیا گھر کی دیکھ بال و اچھوں کا خیال و محنت سے کرنے لگا شبنم بے فکر کام پر جانے لگی لیکن جانے کیا بات تھی کہ چاند کی آخری تاریخوں میں چاند پریشان سا دکھنے لگتا تھا باہر بھیتر وہ چکراتا رہتا تھا شبنم نے ایک دن اس بارے میں اس سے پوچھ بھی لیا تھا کیا گھر کیا بات ہے اس نے کہا کچھ نہیں بس اندھیرے میں ڈرتا ہوں اندھیری راتیں بڑی ڈراؤنی ہوتی ہے نا سادران انداز میں چاند نے جواب دیا اندھیری بڑی ایک ایسی رات میں چاند کو اس کے سامان لینے بازار بھیجا تھا شام سے ہی خاموشی پسری تھی ویسے بھی شبنم کے گھر میں وہ اکیلی تھی کافی دیر ہو گئی تھی اور چاند واپس نہیں آیا تھا شبنم کے شہر کا انتقال ہوئے تین برس بیچ چکے تھے اس دن جیسا خوف فیلا ہوا تھا قریب قریب آج بھی کچھ بلکل ویسا ہی ماحول تھا اکیلے میں شبنم کا جی ڈرتا تھا پیڑ کا کوئی پتہ بھی اگر کھڑ کھڑ کی آواز کرتا تھا تو وہ ڈر سے دہل رہی تھی چاند گھر میں ہوتا تھا تو ڈھانڈس رہتا تھا آدھی سے زیادہ رات بیٹھ گئی اور چاند کا سبنمان بھی نہیں تھا آخر اس نے دروازہ بن کر لیا اور بچوں کے ساند لیڑ گئی بانگلہ دیش طرح پوری پاکستان میں تھوڑے تھوڑے دوری پر بڑے بڑے پیڑ اور کھیت دیکھ جاتے ہیں عام پیڑوں کی طرح جگہ جگہ ناریل کے پیڑ بھی موجود تھے جہاں دیتنا ایتا پانی ہے اتنی جنگل وہ ہریالی ہے ایک اکر کے سب بچے سو گئے کھڑکی کے میلے شیشوں پر پیڑ کی پرچھائی نرتی کر رہی تھی تگڑی دھنگی وجہ سے پسری خاموشی شمنم کے گھر کے پچھوارے ایک گھنے جنگل سریخہ بڑا بھاگ بھی تھا اس بھاگ میں دور دور تک ناریل کے اور کیلے کے درختے لگائے گئے تھے ایک تو اکیلی ہونے کا حساس اور پھر تیز انہر کا شور ان سب نے شمنم کا من گھبرا رہا تھا وہاں ڈر رہی تھی کہ کچھ انہونی نہ ہو جائے اچانک ایسی آواز کانوں میں پڑی کہ جیسے کھڑکی کے شیشوں کو کوئی جانور خروچ رہا ہے درختے دل سے وہاں نگاہ ڈالی تو شمنم گھبرا گئی وہاں ایک کالی بلی لال لال آنکھوں سے شمنم کو بڑے خوا جانے والے دھنگ سے دیکھے جا رہی تھی شمنم نے جو بلی اپنے شوہر کے انتقال کے وقت دیکھی تھی یہ بلکل ہو بہو ویسی ہی تھی اس کا دکھنا یعنی کسی کا دنیا سے جانا لر اٹھی شمنم پھر بھی ہمت کر کے وہاں اٹھی اور سے دھمکاتے ہوئے کھڑکی کی طرف چلی گئی یہاں دیکھ کر بلی وہاں سے کود کر گائب ہو گئی لیکن اس کے فوراں بعد ہی جانی پہچانی وہی بہنک چیک گونج اٹھی اور درست سے گزرتی کسی عورت کی سسکیوں کی تیز آواز بھی آنے لگی محلے کے ہر شخص نے خاموشی میں گونجی واہ منوس چیک سنی تھی اس چیک کے بارے میں سب کو شمنم نے بتا تو رکھا تھا لیکن یہاں پر رہتے ہوئے سے دو سال ہو گئے تھے لیکن ابھی تک ایسا کوئی حادثہ یہاں پر پیش نہیں آیا تھا محلے والوں نے بھی اس لیے کوئی خاص گوہ نہیں کیا تھا لیکن جب یہاں کے لوگوں نے بھی اسے سنا تو چپکے دروازے اچھی طرح سے بند کر کے سو گئے چیک کانوں میں پڑتے ہی خوف ذرا شمنم ہوش کھو کر گر پڑی تھی صبح اسے جھنجوڑتے ہوئے چاند نے اٹھایا رات تم کہاں گئے تھے چاند کہتی ہوئی شمنم پلنگ پر سو رہے بچوں کی اور جھپٹی گھورائی شمنم نے اپنی بیٹی سوہا کو جھنجوڑتے ہوئے آواز دے کر جگایا سوہا سوہا گھری نین میں گافل سوہا آنکھیں ملتی ہوئی جاک کر بیٹھ گئی اب شمنم اس سے ہٹ کر اپنے بیٹوں کی طرف لپکی اور انہیں بھی جگانا چاہا تو وہ ہیلے بھی نہیں دونوں اس سے بہت دور جا چکے تھے یعنی کہ شمنم کے دونوں بیٹے اب موت کی گھاڑ اتر چکے تھے اس کے ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں